موسیقی 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 آپ دا ایک تعرف جڑا ہوئے کہ پوری دنیا دے وچے بہت سارے ممالک دے وچے درود دی ترویج واسطے کام کر رہی آپ دی تنظیم اور ایک بڑا وڈا تعرف ہے اور ہے بھی کیوں نہ بڑا تعرف کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچے فہز الفاظ دے وچے ارشاد فرمایا کہ میں فرشتے اللہ دے محبوب تے درود و سلام دے نظرانے پیش کر دے تے اے ایمان والے تسی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پیش کرو الحمدللہ اللہ پاک دا کرم فضل و سونے رب دا کہ آسانو آجے پھر شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اسی آپ دی ولاد تے با سعادت دے حوالے دنال آجیسی گل بد کر رہیا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ بڑی مرپانی تو سی ساڑے نال آئی دیس پروگرام اچھ موجود ہو یاد آوری دا شکریہ جی توڑا شکریہ ایف ایم دا شکریہ توڑی ساری ٹیم دا شکریہ بہت شکریہ بڑی مرپانی آچھا سر اسی پہلے بھی پروگرام کیتے اور اسی ایک کوشش کیتی ہے کہ اسی اس لڑی نو لے کے آگے چلیے اور بہت خوبصورت گفت گو رہی آپ دی ماشاءاللہ بڑی مدلل گفت گو رہی نکتے بڑے اچھے سنو اور بہت کچھ سننو سمجھنو اور سکھنو ملیا آج اسی جس موضوع تے گلبت کرن جا رہے ہیں وہ آپ دی ولادت با سعادت ہے ربیل اول شریف دا مہینہ ظاہر ہے آپ دی جس طرح تو سا پانچ نکات سنو پچھلے پروگرام دے وچی دسے اور بڑے اچھیاں چیزاں سنو دسیاں اسی چاہاں گے کہ آزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت بارہ ربیل اول بارہ ربیل نور اچھا سر کچھ اے دیتے بھی تاریخان جڑیاں نے اے دیتے بھی کچھ تھوڑا جنا کچھ لوگ کہنے نو ہے بارہ ہے کچھ دیتے بھی کپلیز روشنی پاؤ بسم ربی محمد کریم علیہ السلام سبتو پہلے تک ایک دفعہ تبارتاں اور تھوڑی ساری ٹیونو مبارک بات کہ تسے ربیل رحمت ربیل اول ربیل نور نسبت اور تعلق دے نال اپنے سامین و ناظرین تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال پر رحم جڑے نوں نے احتمام کی اللہ تعالی اس کا وشن قبول فرمائے ساڑے سارے تھا کہ گفتو کرنا لے اور ساڑے سارے سامین و ناظرین و ناظرین بکھنا لے سننا لے انہ سارے تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا جڑا نور تو پھوٹ رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جدہ اثرات جڑے نوں مرتب کرنی توفیق عطا فرمائے ولادتی با سعادت دے حوالے نال تاریخ دے حوالے ناصر تو سیکھیتی یہ بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے ہر زمانے چی سوال جڑا ہے گفتگو ہندی رہی لیکن اسی دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے تو جدوں اسی دیکھتے ہیں خاص طورت سوشل میڈیا دے آنے تو بعد ایک بہت وڈی تعداد ایسے دوستن دی ہے جنہیں دے ذہن اچھے سوال پیدا ہندہ ہے ربی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تاریخ پیدائشتے ہیں حوالے نال مختلف جڑے معاملات انہوں نے اسی کنفرم سمجھی دو تین گلنہ ایک تیہے کہ اللہ نے جڑی اس تاریخ نو بلکل براہ راست متین نہیں کی تا اللہ ہر چیز دی حفاظت فرما سکتا ہے اور اللہ اگر اگر دی کوئی ایک تاریخ متین کر کے حفاظت فرمانا چاندہ تو یقینا اللہ تعالیٰ اوہی سارے ہندے حافظت ایسا بنا دیندہ لیکن اس ہی دیکھ دے ہیں کہ میں اس تو اندازہ لاننا ہے کہ شاید میرے دل دی آواز ہے اللہ چاندہ سی کہ حضور نال محبت کرنہ لے لوگ اس پورے مہینے نوی حضور دے مہ ملاد دے طور تمنان حصہ تا اللہ نے کس ایک تاریخ نو سارے دل تر محفوظ نہیں رکھیا بلکہ مختلف حوالے نال مختلف تاریخ آنگیر ہیں تاکہ لوگ جڑے وہ آپ نے اپنی ذوق دے مطابق آپ نے اپنے مزائی دے مطابق اور آپ نے اپنی جڑی عقیدتی قبلہ ہے وہ دے حوالے نال جینا لوگاں دے نال جینا آستی ہیں دے نال جینا دے لکھے دے نال انہ دے اعتبار وابستہ ہے انہ دے بھروسہ وابستہ ہے وہ آپ نے اپنے رنگ اچ مختلف تاریخ ہیں حضور دے جڑی ہو تاریخ ولادہ جڑی ہو منا دے رہے ہیں لیکن ہسی دیکھتے ہیں کہ تاریخ دے اندر نور بھی لوگاں دے احوال بھی مل دے سن اٹھ دے بھی مل دے سولہ سترہ دے بھی مل دے لیکن جس ایک تاریخ دے امت دے سارے محققین متفق یعنی وہ محدثین جو ہون یا تاریخ دان ہون یا صیرت نگار ہون یا صفاء جڑی تفاصیر دے ماہرن مفسرینن سارے جس ایک تاریخ دے سب تو زیدہ اتفاق پایا جاندہ ہے او بارہ نبی اللہ والدی تاریخ ہے اچھا جی اور ادھا ایک احوال ہور بھی ہے کہ بخاری شریف تھی قدیث مبارک ہے جدے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو پچھے گیا احوال یعنی موجود ہے کہ حضور کل پچھے گیا کہ تو اسی ہر پیر دروزہ کیوں رکھ دے جی تو رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر دروزہ اس لئے رکھ دیں کیوں کہ پیر دن میری پیدائش ہوئی اچھا عام الفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عام الفیل میری پیدائش ہوئی عام الفیل ہوں وقت سی یعنی جس سال ابراہ نے اپنے کافلے دے ذریعے اپنے پوری کونوائے دن اللہ کے قابد تعملہ کیتا اور قابد انہوں گران دی انہوں ختم کرنے دی کوشش کی تھی اللہ رب العزت دائک عالمگیر قدرت جڑیہ ظاہر ہوئی جیسے دا ذکر قرآن پاک اللہ نے پوری آیت سورت جڑیہ دن اللہ بستہ کر دیتی سورہ فیل جیسے اللہ نے اپنے اس قدرت دے ذہور دا ذکر کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضور دی اس واقعے تو کچھ عرصہ بعد جڑی ہے پیدائش ہو رہی ہے نتیجہ تن اللہ رب العزت جڑے ہو اگل ایک مسلمہ حقیقت ہے اس دا پوری امت اور امت تو علاوہ بھی جڑے لوگ اس زمانے دی تاریخ لکھنا رہے ہیں سارے بھی اس گلت متفکن کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دا جڑا ملاد زاہری ہے وہ عام الفیل اچھو ہے اچھا جی اچھا تمام نال میں دو ایک گلت ایسا سے تفصیلیں کیتی ہیں انکہ ایک گلت ہے حضور دی اپنے فرمان دے مطابق اس دا پوری امت متفق کہ کر پیر علیہ دن حضور دی بلاد ہے تو یہ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ منصوب ہے کہ آپ عام الفیل اچھ پیدا ہوئے اچھا عام الفیل دی جس ٹائم تا اسی آئی تو پچھا حضور دی پیدائش دی زمانے چلے جانے جی جی پائنس سو اکتر اسویں بڑھ دے پائنس سو اکتر اسویں دی اندر ربی الاول دا مہینہ جی اندر پیر دا دن او اگزیکٹ بارہ تاریخ نو مل رہ اسے تطبیق دی بنیاد دی ہوتا ہے حضرت امام بخاری نی بھی اور بہت سارے جید مفسرین نے اکی ہے کیونکہ دو بنیادی جی حوالین او پیر دی نال اور عام الفیل دی نال جڑین بابستہ ہیں جی او ہے نا واقعہ اٹھ نو سولہ سترہ اور بارہ انہا پائن تاریخ ان چو کڑا ہو سکتے ہیں او واحد ایک جیدی تاریخ یعنی انہا پنیا چو جیدی تاریخ ربی الاول دنال ربی الاول عام الفیل دے ربی الاول نال وابستہ ہیں اور پیر نال وابستہ ہیں پیر نال وابستہ ہیں او بارہ تاریخ ہیں بارہ ربی الاول بن دی ہے پائن سو اکتر اس ویں دے بلکل صحیح ہے اس آستہ ہے امام بخاری نے بھی اپنے زمانے چلم اداد دی روشنی نالے گل کی تھی امام جعفر صادق نے بھی جڑا اس دبارے چھ یعنی اداد و شمار دی روشنی چاہی کیا اور آج دا جڑا جڑا جدید کیلنڈر ہے جڑا انسانی صلاحیت عدد مطابق جڑا لوگا نے انہوں کلکولیٹ کر پچھل لیکے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اجیب فشکوار حیرت ہے کہ بارہ دی تاریخ جڑی ہے او ہی پیرہ رہ دن بن دا ہے عام الفیلیج سو اس لسبت دینارین اپنیا تاریخ ہیں جگہ سب تو نمائیہ تاریخ جس تا امت ہے سب تو زیادہ تفاق پائے گا بارہ ربیلہ والے باقی میرے کریم آقا دی پیدائش دے ہون تو بعد ہر لمحہ جڑا حضور دی ملاد دا لمحہ ملاد دا لمحہ ہر دن جڑا حضور دی ملاد دا دن پیدائش دی خوشی مناندہ تقاضہ کردہ ہے اسے طرح حضور دے پیغامت ہے عمل کرنا اس طرح اللہ مسئل دا دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ماہی ملادنو حضور دی آمدنو مناندہ سب تو بہترین طریقہ جو میں ظاہری خوشی یہ بھی یقین ان ایک بہت خوشائند عمل ہے اور اللہ دے ہاں بڑا قبولیت دا ذریعہ بن دا ہے اللہ دی نزاہ حاصل کرن دا ذریعہ بن دا ہے اللہ اس طرح راضی ہون دا ہے بے شکر کیونکہ خود اللہ قرآن حسین ایک پیغام دن دا ہے حسین ترغیب دلان دا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث سبحان اللہ اسی طرح کوئی نعمت دے دی ہے اللہ اللہ والا کوئی نعمت مل جائے اور اتھے مفسرین نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے کہ انہ نعمتان دے بارے اللہ نے کہا ہے کہ انہ دا چرچہ کرو جنا نعمتانو تسی ڈیزرب نہیں کردی سو یعنی اے او نعمت ہے جڑی انام آلی نعمت ہے انام آلی نعمت جڑی میرٹ تھا نہیں ملی ہون دی میرٹ تھا جڑی نعمت ملی ہون دی ایک آدمی نے ریاضت کیتی ہے دے بس اللہ نے انہوں عجر دے دتا ہے نعمتوں بھی ہون دی لیکن انام نہیں ہون دا وہ داجر ہون دے بے شک اے او نعمت جڑی انام دی صورت اچھ انسانہ تک پہنچی اس نعمت دے اللہ کہنے دا ہے کہ پھر او دا چرچہ کرو بے شک او دا چرچہ کی ہے پھر دن رات او دا جڑا ہے او دا ذکر ہونا چاہی دا توڑی نشست برخواست ہے توڑی ماں اور صرف زبانی حد تک توڑی اٹھن بیر نہیں توڑی مجلس ہیں جو دا ایسا نہیں ہونا چاہی دا بلکہ توڑی جڑی زندگی دے معاملات ہر اللہ میں دے اندر ایک محسوس ہوئے دیکھو نا حضور دی آمد بنیائی طورت ہے کائنات دی سب توڑی خوشخبری بے شک کس توڑی کو خوشخبری ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی اے او آمد دا جد بارچ اللہ نے او رب جنہیں کائنات دی ہیں ساریاں نعمتہ انسان ازتا پیدا کیتی ہیں بے شک او رب جڑا جان دین دی سب تو اللہ عرفہ نعمت اتا کر دے انسان بڑان دی ایک بڑی نعمت جڑی انہیں اتا کر رکھی بشمار اللہ پاک دے انعامات انسان تے نے لیکن کس سے نعمت دا ذکر اللہ نے احسان دی شکل اچھ نہیں کی بے شک میں بھی ان ادھے والی آریاں صاحب میں بھی اللہ علیہ المؤمنین ازبعتہ فیہم رسول اللہ کی کہہ رہا ہے اتن نعمتہ میں ساریاں دیتی ہیں اللہ 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 ان نعمتہ ہیں لیکن احسان میری طرف ہو کہ یا مومنتہ میں کہ احسان کیتا ہے کہ میں انہیں ایک ایسا رسول رسول انہیں دے بھی چوئے انعام تو بھی ایک اگلے درجی دیا اتا نعمتہ اس نے کہندہ ہے کہ نعمت اگر انعام دی شکل چھوئے تو ادھا بھی چرچہ کرنا ضروری ہے اگر نعمت احسان دی شکل چھوئے تو پھر پھر ادھا چرچہ کتنا زیادہ ضروری ہو اس آستے اتقادہ کرتا اور پھر اللہ قرآن چھے بھی کہندہ ہے فضل دی صورت کے ہو سکتی بے شک اللہ دے فضل دی اس تو زیادہ نمائی اور واضح اور کامل ترین صورت کے ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل اچھا اللہ نے دے دیتی کہ جنہاں تعارف اور حوالہ ہی اللہ نے رحمت اللہ العالمین بڑھا کر سبحان اللہ دنیا بھار دے اتتا واضح کرنے تو کسی دیکھو نا جس رحمت ہے حضرت جعفر تیار گئے اور انہ دے کولو یہودیاں دے ایک وفت نے آکے گل کیتی اور انہوں نے کولو پوچھا ہے کہ ہر نبی جیڑا کائناتے چاہے اس نبی دی تے اتتا جیڑا اللہ دا صحیفہ اتر دے جیڑا کلام اتر دے اس کلام دے اندر اللہ اس نبی نوں کسی لکب نال یا کسی اشارے نال اس طرح پکار دے جیڑا دی شخصیت دا کاس ہوندے جیڑا دی پوری پرسنیلیٹی لوگ اندر کھلنا شروع ہوندی تو آڑے رسول تے جیڑا کلام اتر ہے وہ دی کوئی ایسی آیت کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا حوالہ ہے جس تو تو آڑے رسول دی پوری شخصیت دا تار و فکس آم سننالے تک پہنچ جائے حضرت جعفر تیار نے اہلی آیت اطلاعو کی تی ومار صلناکہ اللہ رحمتہ للعالمین کہ میرے رسول دا تا ساری زندگی جڑیہ و نور ہے ساری زندگی ایک روشنی ہے ساری زندگی جڑیہ و ایک پیغامہ اللہ دا لیکن انہوں نے کیا کہ قرآن پاک دی اے جڑی آیت ہے قرآن تا ساری حضور دی نہ آتے حضور دی توصیف ہے سارے تا سارا قرآن حضور دی نہ آتے لیکن آپ پہ فرمانے ہیں کہ اے وہ آیت ہے اگر کوئی ایک آیت جو حضور دی پوری شخصیت دعاتہ کرنے سے سرنامہ کلام جمع ہوندے حضور دی شخصیت جب کوئی سوچنا شروع کر رہے اچھا اور وہ بڑی کمال دی گلے میں تھے ایک نکتہ اور آرز کردہ جاؤں کسے نے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دی صاحبین اور جنہوں رسول اللہ علیہ وسلم نے جنہ دے علم بیچ برکت آستے تفہیم دی برکت آستے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دے حقی دعا فرمائی کہ اے اللہ انہوں میری دین دفعہ مطا فرما سا مجتا فرما اور حضور نے انہوں رئیس المفسرین کیا کہ میری امت پوری سب تو زیادہ بہترین تفسیر کرنا لین وضاعت کرنا لین انہوں نے دیکھو جیلے کسے نے پوچھے نا رحمت اللہ علمین دے مطلب ہے کہ سارے علمین آستر رحمت بڑھا کر بھیجے دے علمین تو مراد کے آپ نے فرمایا کہ ایک رب ہے جڑا خالق ہے رب تو علاوہ باقی جو کچھ کائنات چاہے نا وہ علمین دے زہل چاندہ یہ دہ مطلب ہے کہ رب تو بعد جڑی کائنات جو کچھ موجود ہے نا خواہو کوئی نبی ہے خواہو پیغمبر ہے خواہو ولی ہے خواہو اللہ دی موجودات چو کوئی چیز ہے ظاہرات چو کوئی چیز ہے بواتن رہن علیہ کوئی مخلوقات جو کچھ اللہ تو علاوہ باقی کائنات چاہے موجود ہیں نا اس سارے دہ سارا جڑا اس سارے دلی حضور رحمت بڑھا کرتے ہیں یہ میرے خریم حقہ دہ جڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہ آنا گویا انہ ساریاں مخلوقات انہوں نے سارے دلی جڑا بشارت دہ ذریعے انہ ساریاں ستا اللہ دیکھ عزلی عبدی رحمت دہ پیغام جڑا حضور دی آمد دی شکل پہنچے اور اسی ساس تا دیکھ دیں کہ نہ صرف انسانہ نے حضور دی پیدائش دی خوشی منائی ہے بلکہ جنات نے اور یعنی اللہ دین دوسری مخلوقات جڑی ہیں انہوں نے بھی اس خوشی نو منائے اور ایک بڑی معروف کہ اللہ جڑی سامین تک پہنچانی میں سمجھ دیں کہ اس عنوان دے تحت بہت اہم ہے اور انہوں ضروری لوگوں دے حفظ دے احسا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دے ہوتا ہے اللہ دی ساری پاکیزہ مخلوقات نے خوشی بنائی اور خود اللہ نے اتنی خوشی بنائی اس مہینے نو اللہ نے اتنی برکت عطا کی تھی کہ امام عجر اس کے لحنی لکھ دیں اللہ نے اس پورے مہینے پوری کائنات نو صرف بیٹے عطا کی تھی سبحان اللہ وہ لوگ جنہ دے ہاں کئی نسلہ تو کتنی کتنی شادیاں دے باوجود جنہ دے ہاں اولاد نرینہ موجود نہیں سی کیونکہ اس زمانے دے لوگ اسنو اللہ دے بہت بڑی نعمت سمجھ دے اور کئی معاشرہ ہی تے اکلتی نعمت سمجھ جاندی سی کہ اگر ساری نعمت موجود ہیں اور اولاد بیٹا موجود نہیں یہ ایک محرومی سمجھ جاندی سی اللہ نے انسانہ دے اس زمانے دے جڑا ذین سے انہوں سامنا رکھ دیں یعنی تو سی تصور کرو نا کہ آج بھی ایک جداغانہ خوشی منائی جاندی یہ دہ ٹھیک ہونا یا غلط ہونا ایک الگ بحث ہے اور میرے کریم آقا نے بیٹی دے پیدائش جس طرح عزت عطا کی تھی اور خود رب نے جس طرح انہوں عزت عطا کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعاوں فرمائیاں بیٹی دے باپاست ہو ایک الگ ایک الگ ایک انوان اس تفصیلیں گفتگو ہو سکتی لیکن اس زمانے دے لوگاں دے نزدیک کیونکہ خوشی دا اظہار ہے اسی اللہ نے اس زمانے اس مہینے دے اندر پوری دنیا جتنے انسانوں دے گھر اولاد پیدا ہوئی سب نو اللہ نے بیٹے اتا کی اللہ دا اظہار سی پھر اللہ اکبر حضرت ابو طالب جنہوں نے تو مروی آپ کہہ دیں درخت انو اس طرح سمربار اسی نہیں دیکھے کہنے جس درخت تو یعنی ہر ایک درخت تو دو درخت اندر برابر جڑے خجوراں اللہ تعالی نے عطا کیا پھر انہیں کیا کہ جڑے نئے پانی دے اسباب پیدا ہوں دے سن پہلے زیادہ جڑے نفرت بکش ہوں دے زیادہ مٹھے ہوں دے سن اس ایک سال پورے دے اندر پورے حجاز جت ہے کسی نے نکب لائی پانی آستا ہے کونہ لائی کسی ایک نکب جڑے نا اللہ نے کسی انسانوں محروم نہیں کیتا ہر ایک در جڑے نو ٹھنڈا اور مٹھا پانی اللہ تعالی نے عطا کیتا ہے سواللہ سارے جنہیں مکانات ہیں یہ حضور دی آمد دی تیاری اور اسی پھر دیکھ دیا اس سے آستا کہہ دیں نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دی خود حدیث مبارک ہے جس دن میں پیدا ہویا اللہ دی ساری مخلوقات خوشی منا رہے سن سوائے ایک شیطان دے جڑا جبلی ابو کبیس دے نال اپنا سیر بار بار ماری جا رہے سی اور کیوں دکھ کر رہے سی کیوں دکھ دے زار کر رہے سی انہیں کیا میں اتنے ہزار سال دی جڑی میری محنت ہے وہ زائع ہون جا رہی ہے وہ دے نالو دے جڑے چھوٹے شیطان جڑے نالوہ بستہ سن عقیدت منہ سن وہ پوچھتے سن کہ ایسا کے واقعہ ہون جا رہے جڑی ویٹو ایک دم اتنی جڑے نا اداسی اور اتنی دکھ اور شور دا جڑے نا وہ ویلہ کرنے دیکھے ضرورت ہے تو کہن دا سی کہ انہیں کیسی ہستی آگئی کہ جڑی آمد تو بعد سوائے اس دے کے جڑا عزلی عبدی محروم ہے کوئی اپنے رب دے تصور تو خالی نہیں رہے گا سوحان اللہ کوئی ایسا نہیں ہوئے گا جڑا کوئی نہ کوئی ایسی گل نہ پہنچی ہو جس تعمل کر کے اللہ دی رحمت نا اپنے قریب کر لے یعنی کوئی انتہائی بدبخت ہی اور آج اس رسول دے آن تو بعد جڑے نا اپنے آپ نا اللہ دی رحمت نا محروم کر لے ورنہ یہ ممکنی نہیں کہ حضور دے آن تو بعد جڑا جن نے اس زمانے دے قریب تو بھی کوئی وقت ویلہ گزارے ہیں اللہ نے انہوں نے بھی نعمتن دنال سرفراز کر دیتا سرفراز فرمایا ہم سی دیکھ دے ہیں نا کہ یہ صرف اہل ایمان دروازے کھلے ہی کھلے ہیں جڑا اس زمانے دے کلوں بھی گزرے ہیں اللہ نے انہوں بھی برکتہ عطا کر دیتا دیکھو نا ابو لہب جڑا ہے وہ دی دشمنی اسلام دشمنی اسے کوئی شکش ہو بھی دیتا کوئی گنجائش ہی نہیں اکلوتا آدمی ہے جڑا حضور دے نال مخاسمت حضور دے نال دشمنی حضور دے نال ویر دے آلم ہے کہ اللہ نے قرآن ایک پوری سورت اکلوتے عنوان دیتا ہے پوری سورت قرآن اچھ رکھ دیتا ہے یہ رہتی دنیا اس دے ایک مثال ہے کہ جڑا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیل آزاری دے ذریعہ بندے اللہ تعالی دے بارچ اس طرح دے اس طرح دی رائے دے ازار کر دے اس طرح دے فرمان جاری کر دے لیکن وہ اتنا گناہگار کہلو اتنا بدبخت آدمی جڑا ہے حضور دے نال رشتے چچے ہیں اور آپ نے ایک کام تو واپس آ رہتے ہو حضور دے پیدای شاہلہ دن وہ دے ایک لونڈی ہے جڑی دے گھارج خادمہ ہے غلام ہے وہ آندی ہے دوڑ دی آندی ہے اور وہ انہوں کہن دی ہے کہ انہوں فکرہ سنو کیوں کہ کہہ رہی ہے وہ کہن دی ہے کہ مبارک ہوئے کہ تیرے گھارج آئی تیرے بھائی دے گھارج ایک بیٹا پیدا ہوئے جس تو تیرے بھائی دے بیٹی دی نسل جڑی ہو آباد ہوگئے یعنی اگو نسل چلنا شروع ہے سبحان اللہ ابو لاحب نے جس ٹائم تو دے موچوئے گل سنی نبی دے آن دی پیدایش یا نبی دی پیدایش دی خوشی تو انہیں نہیں کیتا انہیں ایک بتیجے دی پیدایش دی خوشی اہلِ عرب دا جڑا تفاخر سی اولاد کسرتے اولاد دا اور ایک خاندان دے بڑے ہون دا نسل دے چلن دا اس خوشی دی بنیاد تے تو انہیں کیا کہ ایک غلام آستا ہے خادمہ آستا ہے اس تو بڑی خوشی کی ہو سکتا انہوں آزاد کر دیں انہیں ایک انگلی دی نال انہوں آزاد کیتا ساری زندگی حضور دی نال دشمنی کیتی حضور دی مخاسمت کیتی ایمان دی رحم نعمت تو محروم رہا اور بدبختی دا عالم تو سی یہ دیکھو کہ حضور دی نال ایک گھر چھوڑ کر نالا لگا رہا اور حضور دی سگا چچا ہے اور حضور دی پیداش دے پہلے لمحے تو لے کہ آپ نے وفات دے آخری لمحے تک واصل و جہنم ہون دے آخری لمحے تک حضور دی زمانہ پایا حضور دی قربت پائیے لیکن ایمان دی نعمت نہیں پا سکیا حضور دی پہچان نہیں سکیا صرف حضور دی آمد دی خوشی چھوڑ سوہبہ نو اس طرح انگلی دی نال اشارہ کرکا آزاد کر دے تو نتیجہ کے نکل دے باہدش حضرت عباس نے خوابی دیکھا پوچھا تیرینل کے معاملہ ہوں دے انہیں کیا مسلسل جڑا ہے وہ عذاب اچھا مسلسل عذیت اور تکلیف اچھا لیکن جس دن پیر اللہ دن آندہ ہے اور وہ وقت آندہ ہے جس وقت سوہبہ نے میں آکر خوشخبری دیتی سی اور میں انگلی دن آل انہوں وہ دی بشارت دیتی سی آزاد ہوں دی کہ جتنی دیر وہ وقت سی نا اس دی نسمت اور تعلق دن آل ہر پیر اللہ دن میرے تازہ آپ بھی تخفیف کر دیتی جن تو سی تصور کرو کہ جنہیں ایک لمچ آپ نے بتیجے دی پیدائش دی خوشی دا اظہار کیتے ہیں اللہ انہوں بھی رحمت تو اور آپ نے فضل تو محروم نہیں کر دا جنہ آپ دا امتی بنکے آپ دا غلام بنکے آپ دے آن دی خوشی دا اظہار کریں اللہ تعالیٰ او دنال کس طرح دا معاملہ سبحان اللہ کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ڈاک صاحب اور تاڑے اللہ پاک تاڑے اللہ میں چر عمر برکتہ تھا فرمائے تاڑنال گھل بات کر دیا ایک ایوی ایک تاڑی خوبی ہے کہ سوال جڑے نو تسی آپ پہ ہی تون پتہ چال جاندہ بھی کہ انہوں نے کو سوال ہے ہونا لہوے جواب بھی آجاندہ بھی اچھا ڈاک صاحب تسی انہیں ذکر فرمایا کہ ابو لہب نے پتی جے دے یعنی کہ پیدائش تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دے خاندان دے متعلق کچھ فرماو کہ آپ دے خاندان جڑے سی او دے بارے کو تس سو سنو باقی لوگ جڑے نو انہ دے خوشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خانوادہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت دے کامل اور مکمل علم دے اندر ایک حال موجود سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لوگ ہیں انہا حالات پیدا کرنے جس طرح انسانی تاریخ سب تو ٹرننگ فیز ہے جسے حضور پر آمد ہو رہی ہے اس طرح ہر چیز سوچ سمجھ کے کسی چیز دے انتخاب کیتا جاندہ خاندان دے اعتبار حسب اور نصب دے اعتبار اللہ نے بڑا احتمام فرمایا اور بڑی اتیاط رکھی سب تو پہلی اتیاط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصب پاک جڑا ہے حضور تو لے کے جناب آدم علیہ السلام تک جڑا محفوظ ہے انہا کوئی ایک آدمی بھی اللہ نے ایسا نہیں رکھیا جڑا مواہد نہ ہوئے سبحان اللہ یعنی توہید پرست نہ ہوئے ادھا کے مطلبے دے مطلبے ہے کہ حضور دے ننیال اور ددیال دوں ہیں آدم علیہ السلام تک کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملدہ حضور دے اپنے براہ راست نصب چھ کہ جڑا حالت کفرج پیدا ہویا یا حالت کفرج مویا ہوئے ویجی اللہ والدین حالت ایمان حسن دہ مطلب ہے وہ بچہ حالت ایمان حسن پیدا ہویا اور پھر اگر وہ دنیا تو جانے ہیں حالت ایمان جا رہا ہے دہ مطلب ہے پوری زندگی حالت ایمان حسن اللہ نے قرآن پاک دے ایک آیت ہے ادھے مستاکس تو یہ ثبوت ملدہ ہے کہ حضور دے سارے سلسلے نن اللہ تعالیٰ نے پاک فرما دیتا اور حضور دے اچھا پھر ادھے اندر جتنی اعلیٰ درجے دیاں انسانی صفات ہو سکتی ہیں وہ ساریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خانوادے دے اندر موجود ہیں مثلا حضور نو بنی حاشم چو اللہ تعالیٰ نے پاک فرمایا جی ایک بڑی خاص گل ہے کہ آپ نو حاشم کیوں کہن دے سن آپ داصل نا حاشم نہیں سی حاشم کی نو کہن دے حاشم کہن دے بکرے دے گوشت دیج روٹی نو بھگوک ہے بھگوک کا پکانا اللہ سبحان اللہ یہ تین صفات کٹھی ہیں انہیں تین کنڈیشنز نو پورا کرے انہوں حاشم کین دے بکرے دے گوشت دیج روٹی نو بھگوک ہے بھگو دے پکائے اور پھر آپ نے ہاتھ نال کھلائے تو سی تصور کرو سی کتنی محبت دا جڑا ہے ایک اظہار ہے آپ نو اس آسطہ حاشم کیا جاندہ ہے کہ آپ دے زمانے سنو کہ یہ جڑا خطہ سی حجاز دا یہ مسلسل لکو دک سہرا سی اور یہ دے اندر بہت دیر دیر تو باد بارش ہون دی سی اور زرخیزی اس طرح اندھی موجود نہیں سی اور تجارت اور اڑنا بچھوڑنا جڑا ہے وہ زندگی دے حالات جڑا ہے وہ بڑے تنگ سن یعنی چند جانوران دا پال لینا خجوران دی تھوڑی جی تجارت کر لینا اور دوسرے شہر اندر درائی فروٹس لے جانا اور کپڑے دی تجارت کرنا ہے دو چار پانچ بنیادی کام سن اس طرح علاوہ کو بہت زیادہ نامور سلسلہ جڑینت ہے روزگار دا لوگوں دا موجود نہیں سی اچھا لیکن حضرت حاشم نو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل اور ایسے وسائل عطا کر رکھے سن یعنی یہ کیونکہ انتہائی موتبر قبیلہ سی اور انہوں اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطا کر رکھے سی کہ او زمانہ جلے ایک دور ایسا آیا کہ جلے یمن اور شام تک قیت پھیل گیا اچھا جی یعنی یہ حضور دا علاقہ ہے نا حجاز جنہوں اسی کہنے ہیں یہ دے اندر بھی یہ دے نال علاقہ ہے حضر مور اور پھر یہ دے یمن اور شام تک دا علاقہ ہے یعنی تسی اندازہ کرو کہ کتنی قید دی تولانی ہے کہ ایک سائیڈ تو شروع ہے اور پوری اس خطے نو اپنی لے پیٹج لے لے اس خطے دے لوگوں نے دو دو دن تین تین دن کھانا ستا کوئی چیز موجود نہیں سی خجوردیاں گھٹلیاں نو پیس کا لوگوں نے کھانا شروع کر دیتا ہے یعنی اتنی موت قریب نظر آگئی بھوک اتنی طاقتور ہو کر لوگوں نے سامنا نکلی اس زمانے چھوئی آپ دے وسائل لے سا سن اور وسائل تو ایک درجہ گا جیڈی خوبصورت گلل ہے کہ اللہ نے آپ نو اتنے وسی وسائل بھی دیتے سن اور اتنا وسی دل بھی عطا کیتا سن کہ جل آپ نو خبر ملی نا کہ پوری خطے چھ لوگ جنے نو ہو گئے روزی روٹی جیڈی ہے تنگ ہو گئی ہے لوگوں نے آپ دے کول کئی ہزار اوٹھ اس زمانے چھ موجود ہیں آپ نے اوٹھ آپ دے کول کئی ہزار بکرییں دا غلہ موجود ہیں آپ نے ان نصارے نو زبا کروانا شروع کیتا اور پھر نا صرف زبا کروانا شروع کیتا کیونکہ لوگوں نے بالکل اسباب ختم ہو گئے پھر روٹی پکانا جیڈی ہے روٹی دا بھی اپنا کولو اپنے گھروں انتظام کیتا اور نہ صرف ایک کیتا اوٹھ گڑیاں جیڈیاں انہوں تیار کرنیاں شروع کیتا اور وہ دے دور دور قبیلیں انہوں تے کھانا پکے کھانا جیڈا انہوں تک پہنچوانا شروع کرتا یعنی انہوں نے اس جیڈا سخاوت دا علم سی ایدی بھائی تو تاریخ انہوں نے اصل ناتو بھول گئی اور حاشم دے ناتو انہوں نے پکارنا شروع ہو گئی وہ کہنے سے کہ وہ حاشم ہے جنہوں اللہ نے عزت عطا کیتی ہے اور یہ کیوں سی وہ دا سبب ایسی کہ حضرت حاشم جیڈین انہوں نے مقام اور منصب سے کہ پورے جزیرہ نمہ عرب بچ کسے قبیلیں انہوں بھی خواہو کتنی فتح دے قریب ہندہ سی اگر وہ پیغام بچوا دیندے سن کوئی بندہ صرف آ کر دس دیندہ سی کہ انہوں نے پیغام بچے کہ جنگ بندی کر لو تو اس علمہ میں جنگ بند کر دیندے سن علاکہ فتح دے کتنے قریب ہندے سن کسے بھی دوسرے قبیلیں انہوں نے عزت اتنی سی کیونکہ کابی دا انتظام انسلام سارا انہوں نے کول سی کابی دا ساری جیڑی کابی نال وابستہ کیونکہ زمانہ جاہلی ہے تھی چوی کیونکہ یہ سارا خطہ جیڑا عرب ہے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بات کیتے آپ ایک لکو دک سہراج اللہ دی حکم دی تامیل اچھا اپنی زوجہ محترمہ دینال آپ نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دینال لے تھے آئے اور اس سرزمین آپ نے عزت اتا کی تھی وہ حالی نے لکھا ہے نا کہ یہ وہ وادی جس میں پانی تھا نہ سبزہ تھا نہ سایہ تھا کہ جس کی جستجو کرنے کو ابراہیم آیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اس خطے جیڑا اللہ نے رخ اس طرف کروایا اور ایک بڑا امتحان انہوں نے کول لیا پھر وہ جیلے تھا اپنے بچے نوں چھوڑ کر گیا سارا واقعہ ساڑھے سامین اور ناظرین دی نظر اچھا ہے نا دیا آپ سے دہس ہے اللہ نے پھر کابی تعمیر دا حکم دیتا ہے جیلے کابی چشمہ اتھا نکل آیا اور کابی تعمیر شروع ہوگی تو پھر اللہ نے کیا کہ ایک آزان اتھو دیو ایک پکار ایسی لاؤ انہوں نے کیا مالک ہی تھی تھی سامنا کوئی سننا اللہ ہے ہی کوئی نہیں تو میں ایک بلند چیٹ چوٹی ہوتے کھڑے ہوگے کیوں آزان دیں اللہ رب العزت نے کی گل فرمائی اللہ نے کیا کہ سفہ اور مروہ دیتے کھڑے ہوگے آزان دینا تیرا کم ہے اور کائنات تیچ آنا لی بھیجی جانا لی آخری جڑی روح ہے نا اس تک تیری آواز تیری دعوت تیرا پیغام پہنچانا ساڑا کم ہے سبحان اللہ وہ پیغام دعوت کی دے لئی سی وہ کابی لئی دعوت نہیں سی اس لئے جو کابی دے کابی لئی دعوت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نجڑی عزت تطاع کرنی سی نے اس شہر نو اور یہ جڑی میں گل کر رہے ہیں یہ صرف حضور دنالک عقیدت اور محبت دے ذاوکچ نہیں کہہ رہے ہیں یہ بالکل علمی شعور اور تحقیق دنالک عقید کر رہے ہیں اور یہ سب تو وڈی سرد جڑیوں قرآن پاک دی آئیت ہے اللہ نے فرمایا ہے نا لا اقسم بحاظ البلد سبحان اللہ اللہ کہن دا ہے میں شہر دی کسم نہیں کھانا کیوں نہیں کھانا لیکن قسم کھانا ہے کیوں کھا رہے ہیں اللہ نے پتا سی نا کہ لوگوں نے ذہن چاہے گی کہ شاید اللہ نے ایساس تا قسم کھا دی کہ تخانہ کب ہے کچھ لوگوں نے ذہن چاہ سکتا اسی صفحہ مروا ہے کچھ لوگوں نے ذہن مقام ابراہیم دا خیال آ سکتا اسی کوئی زمزم دی تو سمائیدہ اللہ نے قسم چکی لیکن اللہ نے اگلی آیت رہتی دنیا اس تا ایک مثال قائم کر دیتی سمجھا دیتا کہ اے رسول اس ساری افضیلتہ اس شہر نال وابست ہیں لیکن اللہ ان افضیلتہ دی تو قسم نہیں کھاندہ اللہ قسم اس ساس تکھا رہے ہیں کیونکہ یہ اوہ شہر ہے جیدی گلیاں نے تیرے تلوے جڑے انہوں نے بہت سالے انہوں نے ساتھ اتاصل کی تیرے جڑی پاکیزہ جڑے قدم مبارکنس گلی دے اندر لگیں اللہ اس نسبت دی تو اس شہر دی دان جڑے اندر ہر شخصیت جڑی اور دوسرے تو زیادہ جڑی ہے مقام اور منصب رکھ دی ہے انہوں نے جدہ گانا اعلیٰ انسانی اور صاف جڑے پھر میں جب پہلے ارز کیتا کہ حضور دے پورے گھرانیج کوئی آدمی جڑا براہ راست حضور دے نصب نال منصرک انہوں نے سارے دین حنیف تسن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دین موجود اور تو سی یہ دیکھو کہ باقی سارے لوگ آپ نے اپنے عقیدیاں ترین دے باوجود وہ سارے آپ دے عقیدے دا اور اس دا احترام اور اکرام کر دے اندیسا جے آج تسی دیکھو نا دنیا جڑے آپ نے عقیدے تا لوگ وابستہ ہون وہ دوسرے عقیدے دے لوگوں نے اپنا تو بہتر نہیں سمجھ دے جے یعنی اگر تسی ساڑے مسیح بین بھائیوں کو پوچھو تو قدیوی یہودیاں نے اپنا تو بہتر نہیں سمجھنگے یہودیاں کو پوچھو تو مسلمانوں نے اپنا تو بہتر نہیں سمجھنگے کوئی اور دوسرے تو لیکن حضور دے خاندان دے شرف ہے کہ مختلف العقیدہ ہون دے باوجود آپ نے اپنے معبود اور بتھ ہون دے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان اپنا تو بہتر سمجھنگے اور انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ آل عارف ہے کیونکہ اللہ نے کابی دی عزتیں نہ دیات دکھی ہے کابی متولیت انتظام یہ ہی وجہ ہے کہ جدو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی دے پہ چاہتے ہیں آپ انہوں کافر مشرقین جڑے نے وہ بھی صادق اور امین کیا بے شک میں لوگ جڑا کہنے ہیں یہ حضور دی پیغام پہنچان دی جڑی محنت ہے ترہی سالہ جڑی محنت ہے میں اکثر دوستانوں بڑے عدب نہ لے کہنے ہیں کہ حضور دی ترہی سال دی محنت نہیں ہے حضور دی ترہی سٹھ سال دی محنت بے شک یہ حضور دی ترہی سٹھ سال دی میں نے دکیوں کہ حضور دی پیدائش دے پہلے لمحے تو حضور دا اٹھن بین جاگن سوان اللہ نے اس طرح کیتے کہ وہ لوگاں نے دلانو حضور دی عقیدت دنال جڑی موطر کرنا چروع ہو جائے اسے یہ دیکھو نا کہ حضور دا اصل نا اہل مکہ اچ کام لوگاں نو پتے اور صادق اور امین نال لوگ زیادہ پہچانتے زیادہ پہچانتے اور تو سی دیکھو جبل ابو کبیس تو حضور نے جیلا سارے اہل کوریشن میں کٹھا کیتا اور کہا کہ اگر مکہ مکہ پاڑ دی پوشت تو دشمن نے حملہ کر دیتا ہے سبحان اللہ تو ابن عشام نے لکھیا کہ حضور دی سوال کرن تو بعد جواب انہوں نے بعد ہی دیتا ہے لوگاں نے ایڑیاں چکا دیکھنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے یقین سے کہ اگر حضور فرزن بھی کوئی گل کر رہے ہیں تو دے اندر کوئی نہ کوئی سچائی موجود ہوئی اتنا اس معاشرے دے اندر جت ہے یعنی انسان اپنی اخلاقی پستی تا دی انتہاچ موجود سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالی عرفہ اور صاف جڑے انہوں پیدا کیتے اور اپنی چالی سال دی ایک عملی مثالی زندگی انہوں نے سامنا پیش کیتے اس آساسی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی حضور دہ بدترین دشمن بھی حضور دے اخلاق کردار وہ دے وارے نے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہو جلہ بھی گل کرے گا عقید دے وارے نے گل کرے گا اس تا اختلاف دہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے وارے دیکھو آخری جنگ تک دشمن ایک ہی گل کر دے رہے کہ اگر اللہ دی توحیدہ لی گل نہ کرو تو باقی توڑی ساری گلہ مرنے ناستہ سیتی آرہے کیونکہ توڑی کسی اور گل تو اختلاف کیتے ہی نہیں جا سکتا بلکل دیکھو نا جبلہ جس ٹائم تا بدرج انہوں نے اکٹھا کیتا اللہ دے رسول نے پوچھے بھئی توان یعنی کس میرے عمل نے کس گل نے دشمنی تے اتنا آمادہ کر دیتا کہ میں توڑا شہر چھوڑ کے آگے یہ دے باوجود اسی میرے پچھے میری جان لینے اتھے اکٹھے ہو گیا آج انہوں نے توڑا شکست نال دوچار ہو گیا قیدی بڑھ کے آگے پھر بھی توڑا اپنے ادھے اتجڑ ہے نا جذبیچ آگیچ بڑھک رہے ہو اسی چھوڑی کیے بجائے انہوں نے کہا کہ سینٹوڑا نال کوئی دشمنی ہے ہی نہیں کون بدبخت ہے جیڑا توڑا نال دشمنی کر رہے ہو کہیں دیں توڑی اگر صرف ایک توڑی 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 دی گل نہ کرو اس توڑی بڑھ کی جیڑی گل توڑی گل سنے بغیر اس نے ایمان لیا رہا ستا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کردار دینا انہوں نے ایسا مثالیاں پیش کیتا کہ کوئی بھی جسے تھوڑی جی بھی سوج بوجھ موجود سی وہ حضور دی شخصیت تو انکار نہیں کرتا سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب کیا بہت خوبصورت ماشاء اللہ جزاک اللہ اور یقیناً آج ساڑے ناظرین اور ساڑے سامین انہوں نے بہت اچھی ہیں اور بڑی ہیں سنیاں گلہ سنو نو مل رہی ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ظاہر علمی بصیرت بہت زیادہ عطا فرمائیے ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا ہے چاہاں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تو پہلے معاشرہ کی سی اور اس تو بعد معاشرے دے وچ کی تبدیلیاں رنمائیاں نہیں جی ہاں میں سمجھ دیں کہ اگر اس سوال دا جواب مل جائے جیسے سوال کیتے ہیں اس سوال دا جواب تک پہنچن تو بعد ایک لمحہ بھی نہیں لگ دا ایک قدم دا بھی فاصلہ نہیں رہن دا کہ کوئی شخص اپنے آپ نو رسول اللہ علیہ وسلم دے سپرد کر دے یعنی اگر اس سوال دا جواب اگر بندے تک پہنچ جائے تو میں سمجھ دیں کہ اس تو بعد حضور تک پہنچن درستہ بہت آسان ہو جاندے حضور جس زمانے پیدا ہوئے میں پچھلے توڑے پرائم میں چارز کیتا سی کہ یہ جڑا صرف ایک مختصر جہاں جزیرہ نمہ عرب سی ادھی حالت ہے کہ تیرہ سو تو زائد قبائل جڑینے سے موجود ہیں ہر قبیلہ دوسرے دنہ لڑ پیٹ ہے اور کسے ہر شخص جڑا اس قبیلے سے موجود ہیں ہر شخص یعنی انہیں ایک مغربی مفکر ہے انہیں بڑی کمال گل لکھی انہیں کہا کہ ہر بندے کو دوسرے تو اپنے آپنو بہتر ثابت کرنے کوئی نہ کوئی انہیں خود ساخت جواز پیدا کی تسیب یعنی ایک ایسا معاشیہ ایک مرد دوسرے مرد اس گل تفخر حاصل کر رہے کہ میری یہ پلکیں ہوتے رہنے زیادہ بہتر یعنی انسانی کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیدہ سیک اندر آنادہ بھت ہے رنگ دی بناتے ہوئی جی ہاں بلکل قید دی بناتے ہوئی اور اورتان دینال جس طرح اورتان دینال اکتال لگ دی بناتے ہوئی اور یہ ساریاں واقی گلن اپنے نیال دے دیال سسرال یہ ساریاں چیزہ لوگاں دے درمیان تفاخر دے ذریعہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت بھرے معاشرے دے اندر صرف ترے سٹھ سال دی میند کی تی اور وہ تیرہ سو قبائل تقسیم ہویا معاشرہ جڑا ہے جیڑا کوئی ترہی چوی ہزار افراد تھا مشتمل اقابادی وہ ساری دی ساری جڑی ہے وہ حلکہ بگوش ہو جاندی ہے حلکہ بگوش رحمت ہو جاندی ہے میں تینوں یہ کہنے ہوں سبحاندلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحمت دا دائرہ لے کے آئند او دو بچ آجاندے اور ہاں سی دیکھ دیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جڑا عمل شروع کیتا ہے لوگوں نے درمیان قربتان پیدا کرنے یہ بہت ابتدائی دینا تو حضور دی زندگی دا حصہ ہے اعلان نبوت تو بعد دا معاملہ نہیں ہے اس تو پہلے بھی ہے میں اس تو تھوڑا جب پہلے حضور دی ولادت دا ہے والد دا شیئر کرنا تو پھر اسے اس گلتے آنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تا کئی زمانہ تو انتظار ہو رہے سی کئی صدیان تو انتظار ہو رہے سی بلکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے نبی آئیں اونہ دا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم دا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی ساڑھے پائنچ صدیان دا گئے پہ پائنچ سو اکتر اسographic پیدا ہوئے پائنچ سو اکتر سال بعد حضور دنیا تجھر ایک بہت لمبا زمان ہے کیونکہ ہر نبی دے زمانے سے لوگ کچھ ادایت تانے ہیں پھر جلت زمانہ خالی ہونا شروع ہوندہ ہے نبی تو نتیجہ اس دائے نکل دا ہے کہ لوگ گمراہ ہونا شروع ہو جانے ہیں کوئی نفسانی خواہشات دے آتھوں کوئی دنیا دے اندر اپنے تفاقر دے زرائن ہونا تو بہت زیادہ پکا ہونا دی وجہ تو کوئی نہ کوئی محل آنا شروع ہو جاندہ ہے دولت دی وجہ یا کسی اور وجہ تو لوگ جڑے نے خدای دعوی بھی کرنے شروع کرتے ہیں اسی یہ دیکھ دیں کہ ایک بہت لمبا گعب ہے پائنسو اکتر سال دا گعب بہت لمبا گعب ہے اچھا جڑے اس زمانے جبھی اللہ والے جڑے الہامی بشارتت یقین رکھنا لے لوگ وہ یہودی سن یا عیسائی سن یا کسے بھی ہو رکھی دی دنالوہ بستہ او اس سمجھ دے سن کہ آخری نبی دا زمانہ یعنی جتنی معاشرہ اپتری آگئی ہے جتنا آدم اصابات آگئی ہے جتنا نظام ظلم دا بازار گرم ہو گیا ہے ان جواز ہے کہ ان کم از کم آخری نبی آکے اسنو ٹھیک کر سکتا ہے جتنا معاشرہ خراب ہو گیا ہے دنیا جتنی لاپسندیدہ جگہ بندی جا رہی ہے انہوں آخری بشارتہ نبی جڑ ہے جتی سب نے بشارتہ دیتی ہیں انہوں دے زہور دا وقت قریب ہے اور ہسی دیکھتے ہیں کہ جتنے زمانے دے بڑے عالم انہوں نے سارے نہیں تحریر ہیں چونہ نے ادہ اظہار بھی کیتا ہے امید دا اظہار بھی کیتا ہے اور دعا بھی کیتا ہے کہ زمانہ سین میں یہ سر ہے اور اس سے بڑی معروف روایت ہے حیرام نان دے ایک بزرگ دی کہ انہوں نے خواب بھی دیکھا اور اس خواب بھی بشارت دیتا ہے چوتھو چل نکلیا انہوں نے پوچھا کہ جی میں خواب بھی دیکھا کہ ایک روشنی ہے جیڑی خجورن دی سرزمین تو نکل رہی ہے اور اس روشنی نے دنیا دا اندھیرہ اور گھٹن ڈیڈی اس نے دور کرنا شروع کیتا ہے اور رفتہ رفتہ جی میں صبح ہوتا نکلیا سورج تھوڑی دیر چند چند منٹ چند لمحہ حج پوری دنیا نو روشن کر دیں دیں روشن کر دیں دیں بالکل اس طرح روشنی لیندی اس روشنی دی پیر بھی کچھ لوگ پیمند لگے کپڑے پاک دنیا دے مختلف سمت ہے جی نکل دیں جس جس سمت ہے جو پیمند لگے کپڑے پاڑا لے نکل دیں اس سمت ہے جی روشنی ہونی شروع ہو جاندی ہے لوگ انہوں نے پیسے چلنا شروع ہو جاندی جو جو انہوں نے پیسے چلنا شروع کر دیں دیں وہ بھی جیڑا روشنی دے ذریعہ بڑھ جاندی ہے بے شک اپنے زمانے دیرہ آپ کو جاکا پوچھ دیں یہ جیڑا خواب ہے دیکھئے تعبیر تعبیر کی او انہوں نے دست ہے کہ جیڑا خواب ہے یہ صرف تیری ذات دا خواب نہیں ہے بلکہ یہ اس ٹائم تہت اللہ دی ساری مخلوق دا خواب ہے اور ہر سعید رو دا خواب ہے وہ دی خواہش ہے وہ دی دعا ہے وہ کہندہ ہے کہ جیڑا خجورن دی سرزمین ہے اس تو مراد مدینہ شریف ہے اور یہ جیڑا روشنی ہے یہ اس تو مراد اللہ دا آخری رسول ہے اور جیڑے پیمند لگے کپڑے پائے لوگ موجود ہیں وہ آپ دے اصحاب جیڑے آپ دے طریقے تعمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس وجود دے بابرکت دے نال وہ دے نور دے تفیل پوری دنیا نو منور فرمائے گا سبحان اللہ وہ دے ہدایت دیو ہے یہ تو ساری دنیا دے جیڑے بھٹکے اور گمراہ لوگوں وہ اللہ دی پاکیزہ پناہ چانگے اللہ دے نال انہوں نے معاملہ درست ہوئے گا اور یہ دنیا جیڑی یہ بقائی آمن بن جائے ایک رحمت دا ایک استارہ بن جائے گا سبحان اللہ جی اللہ وہ حیرام نا دا بزرگ اس گل نو سن دے نا وہ آپ پہ سان دے تو اپنے اہل خاندان نو اکٹھا کر دے جی اور وہ کہن دے کہ میں تیہ کر لے کہ جیڑے اتنا عظیم و شان نبی ہے جی دا زمانہ اتنا قریب ہے جی میں اپنے آپ نو اتنا محروم نہیں رکھ سکدا کہ میں اس سرزمین دی طرف سفر نہ کنا اور اس نبی تک اس اللہ دے پسندی دا ہستی تک جیڑے نا ملاقات دا شرف حاصل نہ کنا تو وہاں چھو جیڑے تھرے نا چاندہ وہ مال اسباب دین المحبت کرنے تھرے جائے جیڑا میرے نا لانا چاندہ وہ میرے نا لانا چاندہ کہہ دیں انہوں نے دے قبیلے دی اکثریت انہوں نے دنال چل پہن دی وہ چل دے چل دے مدینے دے قریب آکا پہنچ دیں انہوں نے تبی اتنا ساز ہو جان دی وہ جس ٹائم تب بلکل آپنے آخری لمحج پہنچ دیں آپ نے بیٹے نا بلان دیں اور کہہ دیں کہ دوائی تو انہوں نے کام چڑ گیا ہے دوائی جیڑی ہے وہ میرے اور موت دے درمیان حائل نہیں ہو سکتی سو ایک خط لکھو وہ انہوں نے ایک پیغام لکھوان دیں اور کہہ دیں کہ ایک خط لکھو میری طرف ہو حیرام میرا نا ہے میری طرف ہو ایک ایسے طبا خمیری بھی جنہوں نے تاریخ نہیں کیا ہے انہوں نے اصل نہ حیرام سی لیکن تاریخ انہوں نے طبا خمیری دینا خمیری ہوئی قبیلہ سی اور اس مقام علاقے در بھی نہ سی جی تھا پوہ حسن طبعہ آپ نے لکب سی طبعہ کہتے ہیں جیتے کل بہت سارے گھوڑے ہوں یعنی وسائل اللہ طبعہ خمیری نے کہا کہ میری طرف خط لکھو اللہ دے آخری نبی دے نا جنہیں خجونہ علی سر زمین دے اتانے انہوں خط پہنچانا اور کہنا کہ توڑا پہلا امتی توڑے حضور اپنا سلام پیش کر دیا سبحان اللہ تاریخ نے اس روح محفوظ کر لیا زمانہ گزردہ گیا جڑے لمح سنو دنہیں تبدیل ہوں دے گئے دن سالہیں تبدیل ہوں دے گئے سال صدیہیں تبدیل ہوں دے گئے پھر ایک کوئی خوشنصیب لمحہ آیا جس دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرف دی زمین نو مدینہ دی پاکیزگی اتا کی تھی میرے کریم آقا مدینہ تشریف لے آئے اور ہر صحابی نے اور ہر انساری محاجرین چو بھی ہر ایک دی خائصی انسار چو بھی ہر دی خائصی کہ حضورو نا دے گھر کیام فرما میرے کریم آقا نے کہے فرمایا اللہ نے میری اونٹھنی دے قلب تے الکا کر دیتے اللہ نے میری اونٹھنی دے دست دیتے انہیں کے دے گھر دے کول جا کر رکنے آپ نے مہار اونٹھنی دے گردن دے اترک دے تھی اونٹھنی چل دی جا رہی اور پھر اس گھر دے سامنے جا کر بے جان دی جیڑا گھر حضرت ایوب انساری حضرت ایوب انساری دے گھر حضور تشریف لے جان دی احباب دی دعوت ہون دی جلے لوگ اٹھ کے جان لگ دی انتہا دیتا ایوب انساری کہن دی موت جڑی ہے وہ ہر لمحہ میری اسے چاہے تلاش چاہے کسے وقت بھی موت آ سکتی میں لمحہ زائع نہیں کرنا چاہتا میرے ایک جدہ امجد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سارے نوں کھانا تک ہوا دیتا ہے وہ جیڑی امانت سی اچھا مومنوں ہوندہ ہے جیڑا امانت نوں امانت دار تک پہنچائے وہ تیرے جدی امجد نے خط میرے نا لکھیا ہو کتے آپ فوراں جان دیں خط لے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط نوں اپنی زندگی تاریخی میں پڑھایا سیرت نگارہ نے لکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ست دفعہ خط سنے ہر دفعہ سن دے سن اور پہلے تو زیادہ چشمان مقدس چوان سو جاری ہوں اور حضور نے سن دے سن فکرہ کہ آپ دے پہلے صحابی نے آپ تا سلام بیچے آپ دے پہلے غلام نے آپ دے پہلے منن آل نے آپ تا سلام دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گریہ دی حالت چڑیہ تیز تر ہو جان دی سی اور حضور جواب وچھ کہن دے سن کہ اے لوگو چڑی صاحب ونہ لوگ بیٹھن دے سن کہ تو سی بھی سب گوار ہے نا کہ میں بھی آپ نے پہلے عمدیت سلام بیجن ہے تو لوگاں نے اس طرح حضور دی آمد دے انتظار کی یعنی ابیاء و مرسلین نے تا اپنی جگہ تے لیکن روشنی سی ہو تا اپنی جگہ تے سن لیکن سالے فطرت لوگ سن انہ نے بھی اتنی بیچینی دن انتظار کی تے ساستہ سی دیکھ دیں کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا حضرت ختیجہ تلکبرہ دے تایزاد بھائین انہ تک جلہ حضور نے لے کے جایا جاندہ جلہ نابی نہ ہو چکے انہوں نے تورایت اور انجیل دے حافظن جلہ حضور نے اپنا جبرائیل اللہ السلام علیہ وآلہ بیان کیتے تو وہ سن دی بھی ہوش ہو جاندے اللہ وآلہ اور وہ کہہ دے نہیں تو وہ ہی نبی ہے جس جدنیاں بشارتہ اللہ انہوں تک سارے نبیوں نے دے دے رہے جدنے انتظار رہے چاہر جدنے زمانہ پان دی دعامہ ہر نبی کر دے رہے اور نبی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی حضور انہوں نے مل دے سن کیونکہ تائیسن تائیزاد بھائی سن اور وڈے سن ادرہ ختیجہ تو بھی اور تسی تصور کرو کہ ادرہ ختیجہ تالکبرا رسالت ماب تو پندلہ سال وڈے سن انہوں نے تائیزاد وڈے بھائی حضور تھو تو بہت عمریچ وڈے سن حضور انہال شفقت فرمان دے سن لیکن جس دن حضور نے اپنی نبوت دے احوال انہوں نے بیان کیتے ہیں تاریخ پہلا بندہ ہے جنہیں حضور دے قدم تبوسا دیتے ہیں سبحان اللہ لیکن تسی ہون تواڑی میری رشتداری اور فخر اپنی جگہ تلکل لیکن تسی ہون آم آدمی نہیں رہ تسی نبی ہو نبی دے شاہ نہیں ہون دی کہ انہوں نے قدم تبوسی اپنے لی جڑھے دارہن دی سعادت سمجھا جانے سبحان اللہ انہوں نے میرا میرا تقاضی ہے کہنے دا ہے محبت دا کہ میں انہوں نے تواڑے مات تیتنا بوسا دیا بلکہ تواڑے قدمین تبوسا اللہ وکی انہوں نے رسول اللہ نے کہا دا مبارک تیجیہ اللہ وکی حالی کہ انہوں نے نبی نہ ہو چکے دا اس وقت تک اور سیرت نکارہ نے لکھیا کہ انہوں نے ٹرٹول کا حضور دے قدمین چناخت کی تا اللہ وکی اور ٹرٹول کو انہوں نے محبت کی تا جیڑے زی شعور لوگ سن وہ سارے منتظر سن کے ایک وڈی ہستی جیڑی یہ دنیا چھانا لی اور پھر جناب آمنہ خود فرمان دیں کہ جس ٹائم تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جس میں اثر دے اندر آئے حضور دا جیڑا نور مقدس ہے وہ تمام انبیاء دے سلبہ مقدسات چون ہندہ جیڑے ہیں اگلی نسل منتقل ہندہ گیا جس ٹائم تھا ایک معروف روایت ہے کہ قاتون جیڑیوں نے عبدالل شادی دے ازار کی تا اور عبدالل شادی کیونکہ بلہ بنو زہرہ دی اس خوش نصیب ہستی دینا جیڑی اللہ دی طرف ہوتا ہے سبحان اللہ جناب آمنہ جیڑے ہیں حضرت آمنہ بنت وحب آپ بنو نجار قبیل دے جیڑا زہلیش خاندان ہے بنو زہرہ او دی صاحب زادین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جا کے نصب جیڑاو مل بھی جاندے اور پھر ہی دیکھ دیئے ہیں کہ انہوں نے نکاہ تیہا ہو گیا نکاہ ہو گیا پھر رسول اللہ حضرت عبداللہ جیڑے نے اس علاقے چھو گزر دیں اور دیکھ دیں کہ جیڑی وہ خاتون ہے وہ آپ دی طرف توجہ نہیں کر دی آپ نے پوچھا ہے کہ تو نراز ہے اس وقت اس طرح کر رہے ہیں تو کہیں یہ نہیں میں جس نور دی دشرف پاناستا تو انہوں نے کہا وہ نور منتقل ہو چکے اس آستا ہے تو اسی ہونے کام آدمیوں میں میرے لی جیڑ ہیں انہوں نے کچھ کوئی وہ نہیں ہیں وہ توجہ نہیں رہی سبحان اللہ ہی دیکھتے ہیں حضرت عامنا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والے دے گرامی دے نکاہ ہوندے اور تھوڑے وقت تو باد اللہ تعالی امید لا دیں جناب عامنا کہنے ان کی جس وقت تو میرا نکاہ ہوئے تو میں دیکھتی ساں کہ میرے ارد گردنا جو میں ایک حفاظت دی چادر ہوندی اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں دیکھتی ساں کہ حضور میرے قلب میرے جس ٹائم تا جس میں اثر دے اندر تشریف لائے کہنے ایک ایسا عجیب معاملہ میں دیکھتیا کہ میں اپنی نال دیاں سہلیاں دیاں گھروں جس ٹائم تا باہر نکل دی ساں تو میرے اتھے ایک بادل دا سایا جڑا اور رحمت دا ٹکڑا بڑھ کے میرے اتھے رہن دا سی اور سایا خرام کرتا ہوں آپ فرمانین کہ میں جی تا پیر رکھ دی ساں تا سخت پتھر جڑا اور نرم ہو جایا اور پھر ایک بہت مستند حدیث میں ایسا مجھ دا ہے کہ اس پورے ولادت سلسلش کی تھی گفتگو دا پیغام ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانین کہ حضرت حضور فتح مکہ تو بات گزر ریسن فتح مکہ لے دن جی لے انسار صحابی بھی آئے تو حضور نے کیا آج میں توان مدینی دی سہر کراما تو حضور نے مکہ دی سہر کراما کیونکہ اہل مدینہ نے بہت سارے نے مکہ پہلے نہیں دیکھیا تو حضور نے کیا آج میں توان آپ نے شہر دی سہر کراما حضور انہوں لے گئے تیک جگہ تو حضور رکھ کے پتھر اندھر دیر سی تو حضور نے ایک پتھر دیتا ایک صحابی نے حضور کو نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو سی اس دی عزت دی سبب کے ہے اس دی خوش نصیبی کے میں جا گئی ہے کہ آپ اتنی شفقت فرما رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اوہ پتھر ہے جس ٹائم تو میں اپنی والدہ دے شکمی آترج موجود سا میری والدہ ہے تو گزر دینا سن تا اے میرے تا سلام پڑھ دا سی سبحان اللہ یہ حدیات درود میرے حضور پیش کر دا سی اساری امت آستا پیغام ہے کہ اوہ رسول جیڑا پتھر دا پڑے سلام اور درود اوہ دے وز انہوں نہیں بھولتا سبحان اللہ وہ اپنے امت درود پڑا نالے امتی نکے میں بھولتا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جیڑا جیڑا چاہے کہ انہوں اپنے رسول دی نگاہ چھو دی شناخت قائم رہے بے شک اوہ حضور تکسر دے نال درود پڑے تاکہ حضور دی شناخت ہو رہے بے آزکار رہے ہیں کہ جنابی آمنہ فرمانی ان کی ویرت ہے میں نے پتھنا تو باقاعدہ سلام دی آواز آن دی سی پھر کہنے ان کے جس دن جو جو حضور دی ولادت دے دن قریب آئے تو میں دیکھ دی ہیں کہ اللہ ربو لزت جیڑا ہے اوہ دی حکم دے نال تائید دے نال چار خواتین جیڑی ہیں اوہ مقدس خواتین کہنے ان کمرے دے اندر کافور پھیل گئے جس طرح کافور کھل جاندہ ہے تو اوہ دی ایک کلاود ڈیویلپ کر لیندہ ہے اس طرح اندر جیڑا ہے ایک بادل جب بڑھ جاندہ ہے کہنے اندر کمرے دے چھت شاک ہوئی اور اوہ دے اندر جیڑا ہے اوہ تشریف لے آئی ہیں چار خواتین اور میں جلاؤں اندر تار پوچھا ہے تو انہ نے کہا ایک انہ چوہوہ سن حضرت حوات ایک جیڑی ہے قدس ترین ہستی ہیں جنہ دی بارچ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع بادش فرمایا کہ بزرگ ترین ہستی ہیں اوہ آئی ہیں اور انہ چارہ نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مبارک بات دیتی اور کہا کہ اے کائنات دی ساری عورتان تو منور اور ممتاز کر دیتا ہے کہ اللہ نے تو انہیں کیسی نعمت عطا کیتی ہے اللہ دا راز ہے اللہ نے اپنا راز تو آڈے اندر منتقل کر دیتا ہے اور جس ٹائم تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ کہہ دیں کہ میں انہوں نے ایگل کی اور میرے قلب دیتا انہیں ہاتھ رکھیا اور میں جڑا سکینت محسوس ہوئی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور کہہ دیں جلو گزرے نہ تا انہوں نے کیا کہ نگاہ مار کہہ دیں میں جلو نگاہ مار رہا تو میرے تا شام دے محلات جڑے نو سبحان اللہ انہوں نے اندر آتا کہ آپ فرمانی ہیں کہ اسے جڑی چلن پھر انہالیاں خدمتگار عورتان سن انہوں نے آتا ہے جڑے موجود تھال سن انہوں نے تپے کپڑے ہیں دے اتا جڑے رنگ سن او تک میں نوازے تا عورتہ یادنے کیس طرح پھر کہہ دیں کہ میرے تا اللہ نے زمین اور آسمان دے جڑے رازن افشا کرنا شروع کر دیتا کھولنا شروع کر دیتا کہہ دیں پھر حضور دی جڑی دائیان حضرت شفاہ بن تے اصد حضور دی دائیہ دیتا عورتہ جنہوں نے اللہ نے متخب فرمایا کیونکہ انتخاب تا اللہ ولو ہوندے اس عورت دی خوش نصیبی دا کوئی عالم ہو سکتا ہے رہتی دنیا تک جنہوں لوگ فخر دینا اور حسرت دینا جانے کے میرے کریم آکر دی دائیان حضرت شفاہ بن تے اصد حضرت عبد الرحمان بن نوف حضور دی جڑے صحابین انہ دی والدان اور حضور دی آتا بادی چاپنے ایمان لیا دے اور حضرت شفاہ بن تے اصد دی حضور دینا بڑی والیانہ محبت سی حضور انہ دا بڑا اکرام فرما دی سا وہ کہہ دیں میں پورے مکیچ مشہور سا خواتین دے اندر جڑے ہیں پیدائش دے وقت میں بلائے جاندہ سی کہ میں وہ دی زیادہ ماہر تصور کی تی جاندی سا اور کہہ دیں جنابِ آمنان دے قریب میں گئی ہیں کہہ دیں میں نے ایک آواز آئی ہے کہ تسی کوئی چیز جڑی خدمت دی ضرورت نہیں تسی صرف کھڑا رہنہ ہے باقی سارا عمر اللہ تعالی خود فرم کہہ دیں میں دیکھیا کہ جنت دی ہیں جڑی ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم باہر جنہ تشریف لے آئے بچہ جلہ پیدا ہوندہ ہے تو سوطہ مختلف قسم دی غلازت اور خون انہوں مختلف چیزیں لگی ہیں انہوں پاک کرنا ہوں حضرتِ شفاہ بن تحصد کہہ دیں اور اے آپ دا بیان ایمان لے آن تو پہلے دیں یعنی اس وجہ تو نہیں کہ آپ نے ایمان لے آیا تو محبتِ جاقیدت چاپنے گا لگتی اس تو پہلے دیں اس تو بہت پہلے دیں گا لیکن آپ نے تو بہت بات اسلام قبول کی آپ کہہ دیں کہ میں دیکھتی ہیں کہ میری زندگی پہلا بچہ پیدا ہو رہے جیڑا ہر طرح دی آلودگی تو پاک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا وہ باہر آرہیں تشریف لے آن دیں عموما جیڑا ہے وہ ناف اور آنٹ ماں دی آنٹ اور بچے دی ناف جیڑی آپ پہ جڑی ہون دیں سبحان اللہ اور انہوں کتنا ہی فضیلت اللہ بچہ کیوں انہوں منقطع کرنا پہندے جی بلکہ کہنے رسول رحمت باہر تشریف لے آئے تو حضور جیڑے نو اس تو آزاد سن سبحان اللہ وہ یا اللہ آپ نے خاص دریائے رحمت جیڑا آپ نو گزا عطا فرمارے بے شک پھر آپ دنیا تجلہ تشریف لے آن دیں تو کہنے میں دیکھ کہ احران رہ گی کہ آپ مختون ان آپ دے خطریں ہوئیں پہلے سبحان اللہ پھر کہنے جو ہی حضور باہر تشریف لے آئے تو حضور دو آپ نے سر اقدس جیڑا آپ نے چار پائی دی اتھر رکھ دیتا ہے سبحان اللہ اور آپ نے ایک لمبا سانس لے اور اس سانس سے چلا دی کہ بریائی اور توحید بیان فرمائی جس ٹائم سے توحید بیان فرما دیتی آپ نے دوبارہ اٹھایا اور انہوں نے اس چلت رکھیا انہوں نے کہا کہ اس تو بعد میرے قریب آدرت شفاہ بنتی اس نے کہا کہ رسول اللہ ہمیشہ ہی مسکران دے رہن دیں انہوں نے کہا میں جس ٹائم تو سیت آئی دیکھ رہے ہو میں رسول رحمت اس پہلے لمحے دیکھیا حضور اس وقت بھی مسکران دے رہے ہیں اس وقت بھی حضور دی عادت کریمہ سی کہ آپ مسکران دے رہے ہیں اور رہتی لمحے تک حضور دی مسکران دے رہے ہیں ایک ازلی عبدی سی اور صرف آپ نے لئے حضور دی چہرہ اقدس مسکران دے رہے ہیں باترین دشمن بھی آ جاندہ سی تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکران دے رہے ہیں سبحان اللہ لوگوں نے جڑے غم ہون دے سن لوگ شاد باغ ہو جائے اس طرح میرے قریب آقا نے اس دنیا نوعزت بکشی اس دنیا دے اندر حضور دے ظاہور ہوئے اور پھر اس تو بعد ہر لمحہ جڑ ہے وہ ایک الگ موجز ہے حضور دی زندگی ہر لمحہ اپنے اندر ایک عجیب سبق رکھ دے ایک عجیب نصیحت رکھ دے اور اس تو اگہ ہے جس طرح امام بغدادی ہوئی جنہیں نے حضور دی صیرت بہت تفصیل نالکام کیتا ہے انہیں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صیرت لکھی ہے وہ دے مقدمے چھے ایک عجیب گھر لکھی تھی آپ نے فرمایا حضور دی پوری زندگی جڑی ہے دنیا دے لئی ایک پیغام ہے نصیحت ہے جی انہیں نے کہا کہ حضور دی زندگی ہے یہ پوری دی پوری جڑی ہے اللہ دی ایک نصیحت ہے یعنی اللہ دی طرف ایک پیغام ہے آپ دے اٹھنے جو بھی پیغام ہے بیٹھنے جو بھی پیغام ہے حسن مسکران بولن چالن ہر لمحہ جڑا دوسری حسن ایک سبق ایک روشنی موجود ہے جڑا کوئی تھوڑی توجہ کر اس روشنی نے اپنی زندگی چلے آندھا ہے اُدھے زندگی بھی منورانی شروع ہو جاندی جس طرح رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام رب صاحب کیا خوبصورت گھتگو فرمائی تسا اللہ پاک تون جزا عطا فرمائے اور گلتے فیروہی ہیں کہ اے گلہیں نہیں ہیں پیاریاں نے اور اس سونے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک دیئے برکت ہے کہ اسی تسی ذکر کردے جا رہے ہو دل نو سکون ادا جا رہا ہوئے دل کردہ ہوئے کہ تسی ایسی طرح یہ ذکر مبارک کردے رہو اور اسی سن دے رہی ہے لیکن ظاہر ہے وقت جڑا ہوئے وہ آڑے آرہے ہوئے اسی اجازت لیندہ ٹائم میں آئی دے ساڑی اس نے شیچ دے اس پروگرام دے اس اختتام تے ہاں میں جناب ڈاکٹر تارک شریزادہ صاحب دا شکریہ آدھا کردہ کہ تسا آپ نے قیمتی ٹائم میں چھو ٹائم دیتا اور تسا آپ نے خوبصورت گھتگو فرمائیے میں ایک گل اتا آخری جو لازمی آپ نے سامین دی نظر کرنا چاہاں مانگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک زندہ موجزہ ہے کہ دنیا جتنے نامور لوگ آئے جنہیں لوگوں نے متاثر کیتے ہیں کسی دی شخصیت دا سہر دو سال رہے ہیں کسی دا پائن سال کسی دا دس سال کسی دا دی سال پھر ایک زمانہ ایسا آ جاندہ ہے کہ لوگ اس تو بعد کسی اور آن آلے دے بارے زیادہ جاننا شروع کر دیں سوچنا شروع کر دیں انہوں ریسارچ کرنا شروع کر دیں اور ایک آدمی دی زندگی تر ریسارچ مکمل ہو جاندی لوگوں نے دلچسپی گریجولی کم مونا شروع ہو جاندی رسول اللہ صلی اللہ دی سیرت دا ایک اجاز ہے ایک انفرادیت ہے کہ ہر آن آلے پچھلے اللہ میں تو زیادہ حضور دی سیرت تنہوں جاننا نالے لوگوں نے دیتا ہے سبحان اللہ ہاں سے یہ دیکھ دیں کہ دو ہزار انیس دے اندر بھی امریکن انسٹیوٹ آف سرویجڈ ہے وہ یہ کہندہ ہوندہ ہے کہ سب تو زیادہ جس شخصیت دی زندگی دی دنیا بھار دے اندر تحقیق ہوئی اور کتابہ لکھی ہیں گئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ دی شخصیت ہے کہ ایک ذات ہے سبحان اللہ تیرے اور صاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا سبحان اللہ یہ تو زندگی ختم ہونیاں رہنی ہیں یہ سمندر اگر سیائی بن جانا اور کلم جڑے نو درخت جڑے نو کلم بن جانا اور دنیا دی ساری مخلوقات ملکہ لکھنا شروع کر دیں تیرے اور صاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا آخر سارے نہیں بالاخرہ ہی کہنے کہ حضور دی کسی ایک شخصیت پہلو دو بھی آتا سبحان اللہ بس اللہ اس شخصیت تو پاکیزہ زندگی تو روشنی لیندی توفیق کا تافہ آمین آمین سبح آمین بہت شکریہ بڑی مربانی اور ایک دعا اور ایک کوشش سانو کرنی چاہیے دیئے کہ آپ دی زندگی آپ دی صیرت مبارک نو اسی پڑیئے اور پھر اسی عدد عمل بھی کریئے اور آپ نے آنالی جڑی نسلے اسی عدد تک ایک پیغام اور آپ دی صیرت مبارک نو اسی پنچاندی کوشش کریئے تھوڑا بہت شکریہ بڑی مربانی میں اس گھل دنال اجازت چاہاں گا اسی جو کہ آئیدہ ساڑھا موضوع ویلازت باسعادت سی نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیل اول سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اجازت دیو راب رکھا اللہ بلی پاکستان زندہ بات زندہ بات